جو لیڈر ہے موڈی اسے جو اپنے ملک کے لیے کیا ہے نا کاش ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی کوئی کر لیتا ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کوئی پولیٹیشن آتا ہے کرسی پر بیٹھتا ہے پیسے لے کر بار گئی انڈیا جس طرح فاسٹس ترقی کر رہا ہے وہ دیفنیٹلی پوری دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے انڈیا میں آنے والی ساری نسلیں میڈ ان انڈیا سے کھیلے گی سوئی سے لے کے گاڑی تک انڈیا کے اندر کی چیپ بکتی ہے وہ بریند کے نام پر نہیں بکتی ہے میڈ انڈیا کے نام پر ان کی عوام ان کے لوگ میڈ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان والے نہیں کرتے انہوں نے دنیا میں نام بنایا ہے وہ کہتا ہے کہ نام بناو اور آ جو ہمارے ساتھ پاکستان نے بھی تک کچھ بھی نہیں کیا پاکستان کو یہ ہی نہیں تک پتا کہ یا حکومت کس کی ہے یہاں پہ اسلام علیکم وعلیکم اسلام انڈیا کے جو فورمل منسٹر ہے جے شنکر انہوں نے بولا ہے کہ انڈیا انڈیا کی بزنس کانمی اور بزنس ہب کے بارے میں اگر ہم لے انڈیا کا کمپیٹیزن کرے تو انڈیا بول سکتا ہے جے شنکر جو بات کیا نا اس نے بہت ہی اچھی بات کی ہے اس نے ایک صاحب کا اپنے انڈیا کو اس نے اچھا ریپریزنٹ کروا دیا ہے اس نے یو ایس کی بات کیا یو ایس لوڈو یار ایک انڈیا بردر ایک ایسا ملک ہے جو پوری دنیا کو بھی پروائیڈ کر سکتا اور ان کے باس چیزیں اب ختم نہیں ہوگی رہی بات ان کا جو آئلنگ ارشیا کے ساتھ بھی ان کی آج کل باتیں چل رہی ہیں اور دوسری بات ان کا نا یار کافی ان لوگوں نے اتنی ترقی کر لیا کہ وہ پاکستان کو کچھ سمجھتے بھی نہیں بلکل ٹھیک ہے رہا کیونکہ جتنا بڑا ملک ہے انڈیا جتنی زیادہ ان کی ایگری کلچر سیکٹر ہے وہ بات ہے وہ کروا سکتا ہے آپ کے کیا خیال ہے اس پر سر دیکھیں نا اتنا بڑا ملک ہے ان کے پاس اتنی فسلیں اتنی فسلیں کہ ہم وہ واقعی ان کو بٹھا کے کھلا سکتے ہیں اس میں کوئی جوٹ نہیں ہے تو پاکستان ان کے ساتھ کیوں ہی ایسا کی ریلیشن میں آتا جس سے ہمیں فائدہ ہو ہمیں کو دکھانے کو نہیں ملتا ہم نے کسی کو کہتے ہیں کیا ہو گیا جتنا جتنا پنجاب ہے نا ان کا اتنا تو میں خیال ہے پاکستان ہے تو ان کے پنجاب سیکٹر میں میرے خیال ہے سب سے زیادہ اگری کلچر جو فیلڈ ہے وہیں پہ ہوتی ہے تو ان کو تو بڑا بینیفیٹ ہے اس چیز کا اور مزے کے بات یہ ہے کہ وہ اپنے کسانوں کو اپنے لوگوں کو فسیلیٹیٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ آٹے کی بوری لینے جاؤ آپ کتنی مہنکی ملتی ہے کہ اگلی دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ اگر پاکستان کرنا چاہے تو کر سکتے لیکن انڈیا نہیں کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی عبادی بہت زیادہ انہوں نے دنیا میں نام بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ نام بناو اور آجاؤ ہمارے ساتھ پاکستان نے بھی تک کچھ بھی نہیں کیا پاکستان کو یہی ابھی تک پتا کہ یار حکومت کس کی ہے یہاں پہ اوپر نیچے فلوز آتے رہتے ہیں کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے کہ ہم لوگ اپنا ڈیسیزن خود لیتے ہیں لیکن اپنی سنواتا ہے اور اپنے ملک میں رہ کے بھی اپنی سنواتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک پاور ہے ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہمیں اس کو یوز نہیں آتا کرنا یہاں انڈیا ہمارے ساتھ سولا کیوں نہیں کرتا ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتے ہمارے جو ہسٹری میں چیزیں ہوئی ہیں اس کے ساتھ کون ہمارے ساتھ کرے گا مان لیا کہ ہمارے پاس سٹرونگسٹ آرمی ہے لیکن اس کا کیا فائدہ ہے جب ہمارا ملکی نیچے کو نیچے جائے جا رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سٹرونگ آرمی رکھنے کا کیا فائدہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے وہ بس آپ کی باؤنٹری پروٹیکٹ کرتا ہے انٹرنل ہشوز کون دیکھتے آپ کے پولیٹیشنز پولیٹیشنز کچھ بھی نہیں کر رہے آپ کے ملک پہ پچھلے دنوں کیا دنگے فساد ہوئے ہیں اس کو کس سے دیکھنا ہے یعنی میری دن آپ کو یہی نظر آ رہا ہے ایون ان کے کتنی انٹرنیشنل کوپنیز ہے پاکستان سے مووو آؤٹ کر رہی ہیں کیوں ہمارے اپنے ہمارے اپنی حرکتیں نہیں سیدھی ہو رہی انڈیا ایک وہ ملک ہے جس کے اندر وہ اپنی ٹیسلا کے مقابلے میں ایک بھی گھاڑیاں بنا رہے ہیں ہماری یہاں پہ جو سیوک ہے سیوک یہاں پہ کوئی آجاتی اسی نوے یا اب زیادہ ایک روڑ کی ہے ان کی ایک گھاڑی میں نے ریویوز میں کل دیکھی تھی کوئی مہندرہ کر کے آئے مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے سیوک سے بھی بڑی گھاڑی تھی اور اس کے پرائس کی تنی تھی پندرہ سا سولہ لاکھ اور وہ ڈیزارف کرتی تھی گھاڑی کیونکہ وہ پاور رکھتا ہے ان کے پاس اتنے حساسے اور اتنے ریسورسس ہیں اگر آئیٹی سیکٹر کی طرف جائیں تو ان کا آئیٹی سیکٹر بڑا سرونگ ہے ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ان کے کافی سٹرونگ ہے مادنیات کی طرف جاؤ تو ان کی ایمپورٹ ایکسپورٹ بھی کافی ہائیس اور سٹرونگسٹ ہے اس کے علاوہ ان کے بادی بھی بہت زیادہ بادی زیادہ ہونے کی بائی سے ان کے پاس جو بزنس ہے وہ بھی زیادہ تو ان ڈیا نا پاور رکھتا ہے اس لیے وہ اوپن لی چیلنجز اور اوپن لی جو باتیں کرتا ہے اس پہ ہنڈرٹ این ٹین پرسن اگر آپ نہیں کہہ سکتے تو ایٹی پرسن ضرور وہ اس پہ اترتا ہے جس طرح کے دیکھا جائے مائکرو سوفٹ کے سی ایو ہیں انہوں نے لازٹ ٹائم ایک میسیج کنوے کیا تھا ہوفولی سوشل میڈیا بھی آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کہ اگر انہوں نے کہا تھا کہ اگر انڈیا کے جتنے بھی امپلوئیس مائکرو سوفٹ کمپنی میں کام کرے اگر میں انہیں نکال بھی دھو نا تو یہ لوگ انڈیا واپس جا کر اپنا یعنی کہ مائکرو سوفٹ یا پھر اس لیڈیٹ کوئی حب یا کوئی پلیٹ فرم ایسا تیار کر سکتے جس سے یہ اچھا ارن کر سکے انڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ جیسے ہمارا ملک پاکستان ہمارے یہاں پہ نا سوی بھی ہم میڈ پاکستانی بناتے اور تجزیہ کار ہے اسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ معاف کرے گے پتہ نہیں کیا کیا کر گئے لیکن یہ ہے کہ انڈیا میں اگر کوئی چیز بنتی ہے نا وہ ٹنکے کی چوڑ پہ کہتا ہے جس میڈین انڈیا اگر آپ کوئی بھی برینڈ دیکھنے لیوائز دیکھنے انڈیا میں آنے والی ساری نسلیں میڈین انڈیا سے کھیلے گی سوی سے لے لے کے گاڑی تک گاڑی تو ویسی ان کی بہت چاہتی ہے نا بہت بات کاروں سوچ لے کے گاڑی تک میں انڈیا میں کھیلنا ہوں انہوں نے یورپ کو نہیں وہ پوری دنیا کو فیڈ کر سکتا ہے انڈیا کے پاس اتری پاور آ چکی ہے انڈیا کے اندر دوسرا ورلڈ کپ ہونے لگا کیوں کیونکہ ان لوگ نے اپنا انٹرنیشنلی لیول بہت اچھا رکھا ہوا ہے بی سی سی آئی ان کی ہماری پی سی بی سی بی سے زیادی سٹرونگ ہے ہمارے پاکستان کے اندر ملتی ہو یہ پیچھے جو گاڑی کھڑی ہے یہ مزاق مزاق میں پچاس ساٹھ کو تو ہاتھ بھی نہیں لگاتی ہوگی یار بردر سیدھی صاحب بات ہے انڈیا رہا سب کا باپ بان چکا اس کو ہرانے کے لیے نا ہمیں انڈیا سمجھلے ہمارے سرنہ دس سے بی سال آگے چلا گیا انڈیا سب کا پیو بن گیا اس کو ہرانے کے لیے نا پوری دنیا ایکسائٹ بے کر لو انڈیا ایکسائٹ بس ہمیں اگر پاکستان ترقی کریں تو ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھ کے نہ ٹیبل ٹاک کریں تاکہ ہمارا بھی بینیفیٹ ہو جائے ان کا تو ہمارے سے کوئی بینیفیٹ نہیں ہوگا کوئی ملک کیسے بیٹھ کر سکتے کوئی ملک کر سکتے بردر انڈیا ایکسائٹ بے پوری دنیا ایکسائٹ بے نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان کے پاس دنیا کے جتنے بڑے امیر لوگ ہیں سارے انڈیا میں بیٹھے ہیں آپ کے ٹاٹا کمپنی کا اونر بھی وہ ہیں بڑی بات ایشیا کے سراؤنڈنگ ایریاس کے اندر سب سے بھلی ایپل کی برانچ اوپنی افیشلی کہاں پہ ہوئی ہے انڈیا میں ہوئی ہے پاکستان میں کیوں نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے ملک کے کرزیں ہی ہوتارے ہیں وہ نہیں جائے اس کی امید نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے پاکستان نے تو ایک چیز پر ریکارڈ گائم کیا کہ سب سے زیادہ سٹوڈنٹس ٹیمپ لگا کے بار کے ملک گیا کیوں ہمارے ملک میں کوئی امید نہیں ہے کوئی بھی امید نہیں ہے یہ امید نہیں ہے اس کے لئے ملک میں کوئی بہت سوڈنٹس ٹیمپ لگا بہت سوڈنٹس ٹیمپ لگا۔ اس کا طریقہ بھی طرح ٹکس ٹیمپ لگےرے ایسے ٹیمپ لگ وی امید نہیں ہے تھوک کے برابر بھی نہیں ہماری اورنس ٹرین ٹرین جو لگر اپنی ٹرین بنائی ہے اور وہ بھی بنی میڈ ان انڈیا کے اندر ہے ہماری میڈ ان چائنہ جپان سے آ رہی ہے یار جو مرضی ہے انڈیا یار میں اس کو موہ پہ کہتا ہوں ہمارا دشمن ملک ہے لیکن ان کا جو لیڈر ہے موڈی اس سے جو اپنے ملک کیلئے کی ہے نا کاش ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی کوئی کر لیتا ہمارے ملک میں کیا ہو رہے کوئی پولیٹیشن آتا ہے کورسی بھی بیٹھتا ہے پیسے لے کر بارگر